اگر وہاں کمی ہے تو وہ روایات ان کے پاس بیسے نہیں ہیں جیسے ہمارے پاس ہیں تو ہمارے مرتب کو تو بہت غنی ہونا چاہیے ہر شیعہ کو تو بڑا غنی ہونا چاہیے ہر شیعہ کو تو بہت یہ امام علیہ السلام یقینہ نزدان مہترم یہ گفتگو کرنے کا جو مقصد ہے صرف رہی کہ امام علیہ السلام کو پکارنا بہت آسا لیکن ان کی تیاری مشکل ہے امام علیہ السلام سخت دل نہیں ہے کہ وہ ہماری آواز نہیں سن رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آمادہ نہیں ہے جس پر میں نے کل منجز زمان کی تھی ایک انسان بوا کر دیا خدا مجھے آئے سال گندگ بہت زیادہ ہو جائے گی ہر نہ چلا گیا تو گندگ کیسے ہو جائے گی جب تک وہ زمین کو ذرخیص نہیں کرے گا تو کیسے کیسے نہیں ہو جائے گی گندگ بھی نہیں آسکتی تو جب تک زمینہ امام کا فرام نہ کی جائے وہ دائش صفت افراد وہ طالبان صفت افراد وہ تو صفیانی لشکر کی امام کی بڑے اتدنان سے کر رہے ہیں ہر وہ کام جو صفیانی لشکر کیا ہم بھی اسی طرح سے جو امام کو کام کرنا جان دے رہے ہیں ہماری یہ امام کی اس طرح سے ہے امام کیا کریں گے بس یہاں پہ آج بات کو تمام ا isot explore امام کیا کریں گے سب سے دادہ طور پہل lawyer امام کی امام عدل کو برپا کریں گے ہم اپنی ذاتی میں عدل برپا کرنے اپنے گھری میں عدالت کو برپا کریں دنیا کو ابھی چھوڑیں امام جو کریں گے وہ تو کریں امام نماز تائم کریں گے وہیں خائم کر لیں خود نمازی ہو جائیں اپنے گھر والی کو بتا لیں جو امام کو کام کریں تو چھوڑے چھوڑے سے کام ہیں ابھی ہم اس کے لیے امادہ نہیں ہے نہ اپنے لیے نہ اپنے گھر والوں کے لیے نہ اپنے احباب کے لیے تو امام اس طرح سے زبود نہیں کر سکتے خدا کے قسم جو حسنیاں انسان معصوم یا آج کے اسلامے اور رفع کے اسلامے انسان کامل یہ درد رکھتے ہیں درد رکھتے ہیں پھر وہ انسان کامل کے راستے میں قربانی بھی مزایفہ نہیں کرتے چاہے وہ مسلم میں عقیل ہو چاہے وہ زینب کمرہ ہو آن کہیں کہ ملانی نہیں دو کنام کیوں لیا کربلا میں بہت سے حسنیاں تھی جنہوں نے حسین علیہ السلام پر قربانیاں پیش کی لیکن عزیزان مہتون یہ دو ہستیاں کو ہیں انہوں نے اپنی نسل ختم کر دی حسین کے پر مسلم نے یہ قرمہ کے پر چار فرزن تھے چاروں چار فرزن تھے چاروں کربلا میں دو کفے میں دو کربلا میں شہید ہو گئے اور زینب کے تو دو ہی فرزن تھے آنو محمد زینب نے تو اپنی پوری نسل اپنے بھائی پر قربان کر لیا زینب کی تو نسل ہی نہیں بچے صرف جانتی تھی حسین کا مقام کتنا بلا اور ایک آنو محمد تھی لاکھوں آنو محمد آ جائے ایک حسین پر قربان ہے جانتی تھی جناب زینب کہ یہ میری نسل ختم ہو جائے گی میرا نام چلا جانے ختم ہو جائیں گے لیکن اے زینب بہترم نسل زینب تو ختم ہو گئی لیکن نام زینب کا آج بھی باقی ہے آج بھی تمام دنیا میں زداری زینب کے نام مر ہوتی ہے آج بھی سب سے پہلے فرش ازا بچھانے والی زینب ایک کو برا ہے جب یہ ایک دوسرے کی شہادتیں دیکھتی رہی زینب ایک مرتبہ اپنے بچوں سے کہتی بچوں یہ یاد رکھنا میں دودھ نہ بخشوں کی اگر میرے باری میں قربان نہ ہوئے ماں تمہاری تم سے راضی نہیں ہے سب دونے تو لوگ جاری ہیں قربانی دے رہے ہیں تو اگر قربان نہیں ہوگے تو ماں تم سے راضی نہیں ہے بچوں نے لوگ کر گا اماں ایک مرتبہ ماں ہو جانس اجازت دلاتے پھر دیکھئے گا پھر اس طرح سے قربانی پیش کرتے ہیں اماں پھر آپ تاک دودھ نہ بخشیے گا پھر آپ تاک راضی نہیں ہوئے کہ ایک مرتبہ موقع دلائیں امام حسین کے خیر میں نیار تھی یہ جناب زینب دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑتی ہیں اور لاتی ہے بہے زینب کہتی بھئی آپ میرے ان بچوں کو قربانی اجازت دے لو بچوں کی عمر کو دیکھتے ہیں امام کہتے ہیں کہ زینب یہ بچے بڑے کمسن ہیں تم ان کو خیر میں نہ ان کو میں آج میں نہ بینو ایک مرتبہ زینب کہتی ہے کہ نہیں ہے نہیں ممکن نہیں ہے اے حسین یہ ممکن نہیں آج فوروانی کا دن ہے آج جب آپ کہتے ہیں یہ اثر بھی جائے گا فوروانگاہ تو صرف میرے بچے بڑے ہیں قاسر جب فوروانگاہ میں جائے گا تو میرے بچے حسین کو بڑے ہیں میرے بچوں کو رخصد کی اجازت دیں میں رخصدہ کر میں میرے بچوں کو اجازت نہ دیں تو اس گل میں اپنی ماں کو کیا تھیرا دکھاؤں گی جب میری ماں کریں گی کہ اے حسینب کہ میرے بچے میں میں حسین سے زیادہ عزیز تھے میں نے حسین کو شعید کیا گیا تو میرے بچوں کو بچا جائے ہیں حسین جان سے رب جانتی ہے کہ ایک حسین میں لاکھ ہوگا آپ اپن خوربانوں سے اسے حسین ولی کائنات ہے حسین انسان میں کامل ہے حسین بسہر الہی ہے حسین حجدِ خدا ہے حسین نمائد ہے الہی ہے جائے ہوئے زمین پر لہٰذا ایک مرتبہ کہتی ہے بھئی آئی کو اجازت دو مقاتلیں ملتا ہے امام حسین اجازت دیتے ہیں اور دو گھوڑے مگواتے ہیں ایک گھوڑے پر امام حسین علیہ السلام راوڑ و محمد ایک کون کو بٹھاتے ہیں ایک پر رناب ابو الفضل جو ہے محمد کو بٹھاتے ہیں کمر میں پٹکا بانتے ہیں سر میں عمامہ بانتے ہیں کمر سے دلوان بانتے ہیں اور تیار کر کے بھیڑتے جاؤ شہر ہو اب جا کر اپنے ماں اوپر خوروانی تائر دھرو یہ بچے قیدار میں آتے ہیں اور بھائی بھائی سے یہ کہتا ہے کہتا ہے بھائی دیکھو ایک دوسرے سے جدہ نہ ہونا بھائی آپ سے جدہ لاؤنا ملتے جن کریں گے پھر دیکھنے دشتیاں ترکھال کرتے ہیں اجی تو دو بھائی چلے دو جو دے رجز پڑا کہا آؤ آگے جن دیکھنا تو تین دن کے بھوکے پیاسوں کی جن دیکھو ایک بھائی نے کہا آؤ تمہیں اگر جن دیکھنا ہے تو میں جا کر تیار کب ہوتا ہوں دوسرے نے کہا اگر تمہیں جن دیکھنا ہے تو میں ہے تنے کمرار کے نواز ہوں آؤ جا کر تیار کی شہروں کی جن دیکھو آؤ حیدہ کمرار کے مالسوں کی جن دیکھو عزیز و بچوں نے ایسے حملہ کیے یہ مقاتل میں ہے کہ سیٹڑوں کے حساب سے بچوں نے سب بچوں لوگوں کو غواسلِ جھانب کیا ایک مرتبہ وہاں نے ساتھ میں منا دی دی اور نشکر والوں سے کہا یہ حیدہ کمرار کے نوازے ہیں یہ جاپرہ تیار کے پوتے ہیں یہ حسین کے بانچے ہیں یہ زینب کے لختے جگہ ہیں اس سے اس طرح کم نہیں ہوسکتی کسی طرح جن دو بھائیوں کو جگہ کر دو ان کی قدرت کو تقسیم کر دو عزیز و اس طرح سبی رشکیا نے املا کیا بھائی بھائی میں چہرہ دیکھنا چاہتا تھا لیکن چہرہ نہ دیکھ سکا ایک مرتبہ آغاز ملد ہوئی اے میرے ماغوں پتن کو آئیے اے میرا آقا پتن کو آئیے بھائیزوں کو جو بچے گرنے لگے اب اس مجلہ پاس بڑھتے ہیں اب اس مجلہ پاس بڑھتے ہیں دونوں بچوں کا جسد لے گا آتے ہیں خیمے زینب لکھا لیتے ہیں زینب اب تو بچوں سے خوش ہو گئی زینب اب تو بچوں سے راجی ہو گئی زینب نے بچوں کی ضرم نہیں کہتا دونوں بچوں کے سامنے سچ سائی شکری کیا اے خدا تیرا شکر ہے مال گئے حسینی نے اے خوربانی کو بھول ہو گئی اے زینب نے قمدہ خوربانی اپنے حسین پر دے تھی حسیدان ماندرم اپنے بچوں کو پر گیا نہیں کیا لیکن مقاتل میں ملتا ہے کہ زینب پو پہ چلی گئی وہاں بھی جا کر حسین کا تذکرہ درمان ابن زیاد میں بھی اپنے حسین کا تذکرہ درمان یسید میں بھی حسین کا تذکرہ سلطان شام میں بھی حسین کی عزابات ہی لیکن جب قابلے کو اجازت مل گئی کہ ان کو ملعا کیا جاتا ہے جاں قمدینیں جا سکتے ہو عزیز و مسلمان حسین نے جناب زینب لیتا اے یسید ہم چاہتے یہ کہ ہمارے شہادہ کے سر محبس کیے جائے عزیز و سنوں نے آلہ شروع کیا سب سے پہلے مسلمان کربلا کسر آیا سینب نے اپنی آن بھوچ میں لے دیا اب الفضل کسر آیا قرصوب نے اپنی آن بھوچ میں لے دیا مصرین نے جناب رہول کسر آیا جناب محمد کسر آیا جناب علیہ سغر کسر آیا جناب علیہ اکبر کسر آیا ہرے کسر آتا رہا ایک امب لیلہ نے لے دیا ایک امب لیلہ ہر سن کو آخوش میں لے دیا لیکن کشت میں دو سن باقی رہ گئے جن کا بھوچ لینے والا نہیں تھا شام کی بھی بھیوں نے کہا لگتا ہے کسر بلا کے بھوچ لے ان بچوں کی ماں ماری گئی آؤ بھی بھیوں ان بچوں کا ماتب کرو جناب نے سن کو ملت کیا کہا بھی بھیوں ان کی ماں کو بندوا نہ دو میرے حسین کا ماتب نہیں کیا ابھی ان کی ماں زندہ ہے میرے اپنے بھائی کو بھرو دوں بچے بھائی سے ملی ہوں بچوں کے سن کو اٹھایا ماں تک کرنا شروع دیا ملیہ کرونا سے کامشہ بدرا کرولہ میں حسین کا ماتب ہوا ملیہ ملنے کا اپنا سوچ گیا وہاں پر بھی حسین کا ماتب ہوا کمرِ رسول پر بھی حسین کا ماتب ہوا 焗رحسن پر بھی حسین کا ماتب ہوا ملیہ اللہ کی زمین پر بھی حسین کا ماتب ہوا ہجی تو جب مختاع نے متلب ہی لیا اور اعلِ رسول نے اپنا سوت بڑھا دیا تو جنابِ الرضا لاتے ہیں اور امام این ملدی سے کہتے ہیں اے آقازالے اب اپنی خفی سے کہتے ہیں اب تو سوٹ مڑ چکا ہے آپ گھر تشریف لے آئیں میرا حوصلہ نہیں ہوتا کہ میں جائب تو گھر کی تاور دوں اسے کہتے گھر آ جائے عزیدو بس یہ کہنا تھا ایک مردہ گال شجلاتے کا خفی پر اب سوٹ ہو چکا جائے آپ اپنے گھر میں چلیں جائیں عبداللہ چاہتے ہیں عزیدو جب جائب سوٹ رکھتا ہے رام میں جب زینب آئی ہے اپنے آشیاتے میں تو اس مزر اللہ خرد میں موجود نہ تھے جب اللہ واپس پلک کر آتے ہیں تو دیکھنے بیوی ہے جو صحیفہ ہو چکی ہے جس کے بعد سپیل ہو چکے ہیں کہیں کہیں بیوی دوسرک گھر میں آگئی ہے میری بیوی خرد میں موجود نہیں ہے تو ایسے وقت آنا جب میری زینب کو پسا جائے مرے دلوں کے بعد میری زینب آنے والی ہے وہ سب اٹھا تھی میری کہتی ہے اے عبداللہ زینب کو نہیں پیتھانا اے عبداللہ پوری ہو گئی بھائی کو اٹھا تھی آئی ہے بھائی پر بھی یاد کرتے آئی ہے اے عبداللہ آگے بڑھتے ہیں اے عبداللہ زینب کھڑی ہونا چاہتی ہے جب آج عبداللہ سارا دلتے ہیں زینب کی کھائیوں سے چادر ہائی جاتی ہے عبداللہ پوچھتے ہیں اے عبداللہ یہ کھائیوں میں نشان دے ہیں زینب نے کہا عبداللہ تو پوچھتے ہو بہتاس کر لوں گے تمہاری زینب کو سیر کیا گیا چل بارو بارو ملے گا یہ کچھ نہ تھا عبداللہ خشکے گئے عبداللہ نے اٹھا رہا عبداللہ میں تو کربلا ہو گیا نہیں ہاتھ سے برداش نہ ہوا عبداللہ میری جب سے مصر لے گے اپنے بچوں کا نباز دے گا آج عبداللہ مال بھی کہوں تک برداش کر دی جب سے آئی ہوں بچوں کے نباز دے کر بچوں کے عطا دے کر زینب کے جی عبداللہ مجھے بچے بہت یاد آلے عبداللہ سبیر کا دائیں جاؤ میں اپنے بچوں کا بات کروں گی عبداللہ مجھے پرسا دے گا انہیں میری کو سجائے گئی میں اپنے بچوں کا بات کر دیں گا مجھے پرسا دے 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 گا موسیقی